بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ آج ایک انانونسمنٹ ہوا ہے کہ اخلق رب المحسن ابن محمد القاسم حفظہ اللہ کا جانب سے دورہ فیقہ فیقہ الحج اس طرح سے رمضان میں دورہ فیقہ السیام شروع کیا تھا انہوں نے جو 20 دن میں پائے تکمیل تک پہنچا تھا اسی طرح سے کیونکہ حج کا موسم ہے تو اس مناسبت سے دورہ فیقہ الحج جو کہ 20 دن میں انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہوگا یہ اس کے اعلانات پر دیئے گئے ہیں یہ جو دورہ ہے یہ پندرہ ذرقات چودہ سو چوانلیس سے لے کر کہ پانچ ذرح حج چودہ سو چوانلیس تک چلے گا یعنی 20 دن یہ ہماری تاریخ کے مطابق چار جون چار جون دوہزار تئیس سے لے کر کے تئیس جون دوہزار تئیس تک یہ دورہ چلے گا ہر روز شیخ کی جانب سے زاد المستقنے اور بلوغ المرام سے کچھ مقرر آئے گا کچھ سے لبس دیا جائے گا اس کو پڑھ کر کے دونوں کو ہر روز دونوں آئیں گے زاد المستقنے سے بھی آئے گا اور بلوغ المرام سے بھی جو کتاب الحج ہے کتاب الوناسق ہے اس میں سے مقرر آئے گا دونوں کا ملا کے تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اراؤنڈ ہے 30 پیجز ہوں گے ملا کر کے جو جس میں احادیث ہوں گی بلوغ المرام سے اور زاد المستقنے سے جو تحریری شکل میں فق ہے حج کا وہ آئے گا اور اس کی شرح شیخ کی جانب سے ہوگی جس کو پڑھ کر کے ہر روز ایک قویز آئے گی وہ قویز آپ کو اٹیمٹ کرنا ہے جس میں شاید دورے میں تسجیل کرنا ہے ریجسٹریشن کرنا ہے ریجسٹریشن کرنے کے لیے یا تو یہاں پہ اوپر کلک کر سکتے ہیں یہ بٹن ہے یا پھر آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پر بھی یہ بٹن ہے کم تسجیل یہاں پر انہوں نے لکھایا ہے کہ ریجسٹریشن کے لیے ابھی یہاں پر کلک کریں اور ریجسٹریشن کر لیں یہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ شخص جو اس دورے میں اسی فیصد سے زیادہ نمبر لے آئے گا اسے اور پورے دورے میں اس کو اٹینڈ بھی کرنا ہے کوئی بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے پورا دورہ اٹینڈ کرنا اٹینڈنس کیسے لگے گی اس قویز کے ذریعے جو ہر ہفتے قویز دی جائے گی اس میں آپ کو قویز میں اپنا جو یہ آپ فارم جب بھریں گے ریجسٹریشن کریں گے تو آپ کو ایک ریجسٹریشن نمبر ملے گا ان کی جانب سے آپ قویز جب دیں گے تو وہاں پہ وہاں سے نمبر پوچھیں گے آپ کو نمبر ڈالنا پڑے گا صحیح نمبر ڈالیں گے آپ تو آپ کے اٹینڈنس لگے گی اور قویز کے مارکز بھی آپ کے وہاں پر ریجسٹر ہو جائیں گے ہر ہفتے ہر روز جو قویز آئے گی اس کے بعد آپ جب بیس دن پورے ہو جائیں گے بیس دن کے بعد وہ دیکھیں گے جس کے بھی اسی فیصد سے زیادہ نمبر ہوں گے اس کو وہ شہادہ بھی ملے گا سرٹیفیکیٹ بھی ملے گا اس دورے کا فیتھ الحج کا اور اسی طرح سے اجازہ ملے گا سند کے ساتھ بلوگ المرام مطن میں اور مطن زاد المستقنے دونوں میں شیخ کی جانب سے شیخ کی سند سے دونوں کے جو معلفین ہیں ان تک جو ہے اس میں اجازت شیخ کی جانب سے دیا گیا فارم کیسے بھرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کلک کریں گے تو گوگل فارم اوپن ہوگا اور یہ جو لنک ہے اس لنک پر روز جو مقرر ہے جو سیلیبس ہے وہ اس لنک پر اپلوڈ ہوگا روز کا ہر روز کا وہاں آپ کو جا کر کے اس مقرر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سیلیبس کو اور اسے پڑھنا ہے ساتھ ہی میں وہاں پر یوٹیوب کے لنکس بھی ہوں گے اگر کوئی سننا بھی چاہتا ہے آوڈیو وہ سن کر کے بھی جو ہے اگزام دے سکتا ہے وہ یہاں پر جا کر آپ کو ملے گا اور اسی طرح سے کوئیس کی لنک بھی ہر روز کی جو کوئیس کی لنک ہوگی وہ بھی یہاں پر آپ جوابی تو یہ ان کی دورہ شروع نہیں ہوا تو وہاں پر آپ کو خالی پیج مگر آئے گا آپ چاہیں تو کھول کر دیکھ لیں آپ نے ایک کلک کیا تو یہ دیکھیں پورا خالی پیج ہے اس وقت لیکن جیسے جیسے دن قریب آئیں گے آپ کو ملے گا جو شرح ہے وہ اور اسی کے ساتھ اس کا سعوتی آوڈیو بھی ملے گا آوڈیو فارم میں آپ کو درس ملیں گے دونوں کے زیادہ مصطحوں میں بلوگ المرام کے اور اس کے علاوہ ایک پولم ہوگا یہاں پر جہاں پر کوئیس کی لنک دی ہوگی آپ کو کلک کر کے اس پر جب کلک کریں گے تو گوگل فارم اوپن ہوگا پھر وہاں پر آپ کو آپ کا نام رجسٹریشن نمبر ڈال کر کے اور ایگزام دینا ہے ملٹیپل چوئس کوششن ہوں گے وہ آپ کو اٹینٹ کرنا ہے اٹینٹ کرنا اور یہاں پر دیکھیں شر بلوگ المرام یہاں پر کلک کریں گے تو یہ کتاب آپ کو یا پی ڈی ایف کی شکل ملے گی یہ ابھی تو نہیں ملے گی لیکن بعد میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ملے گا یہاں سے آپ اس چیز کو ایکسس کر سکتے ہیں تو اب رجسٹریشن کیسے ہوگا ہم اس کو کر لیتے ہیں تو رجسٹریشن کے لیے آپ جب اس لنک کو کلک کریں گے تو یہ گوگل فارم اوپن ہوگا یہ والا گوگل فارم اوپن ہوگا اور اس گوگل فارم پر آپ کو جا کے یہاں پر کلک کر دینا ہے کہ یہاں یہ والے آئی میل اس سے آپ رجسٹر کر رہے ہیں اس کے بعد نیچے آپ جائیں گے تو اس کو آپ نیکسٹ کر دیں آپ نے یہاں پر پہلے تو ایمیل آئی ڈیا آپ کا کلیکٹ کر دیا اس کے بعد آپ یہاں پر نیکسٹ کریں آپ جب نیکسٹ کریں گے تو یہ اگلا پیج اوپن ہوگا جس میں یہاں سب سے اوپر آپ کو عربی میں اپنا نام والد کے نام کے ساتھ آپ کو ڈالنا ہے میں اپنا نام یہاں پر ڈال دیتا ہوں آپ کو بھی اسی طرح اپنا نام اپنے والد کے نام کے ساتھ اور اپنے سرمیل کے ساتھ ڈالنا ہے ایک بار وہ ڈال دیں آپ اس طرح سے ہم نے اس کو ڈال دیا اس کے بعد انگلیش میں یہاں پہ ڈالنا ہے اوپر عربی میں ڈالنے کے بعد یہاں پر انگلیش میں بھی ڈالنا ہے اور یہ ہی آپ کے سرٹیفیکیٹس پر اور اجازات میں آئے گا تو نام صحیح سے ڈالیں سرٹیفیکیٹس اور اجازات میں بلکل یہ اسی طرح سے آئے گا حالکہ بعد میں وہ دورہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو میل بھی آئے گا کریکشن کے لیے لیکن بہتر ہے کہ پہلی بار میں نہیں صحیح ڈالیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جینڈر ڈالنا ہے اپنا آپ میل ہیں تو زکر فیمیل ہیں تو انسا یہاں پہ ہم ثلیقٹ کرلی اس کے بعد نیکسٹ کریں اب نیکسٹ آپ نے کرا تو یہاں پہ آپ سے آپ کی نیشنلیٹی پوچھے گا تو نیشنلیٹی میں ہم یہاں پر ہند سلیرٹ کریں گے آپ جہاں سے بھی ہوں آپ سلیرٹ کرلیں ہم جو ہے الحند سلیٹ کریں گے یہاں پہ علی السلام ہاں جب ہم کریں گے تو یہ ہند آ جائے گا یہ ہند ہم نے کر دیا نیشنلیٹی کے لیے اسی طرح سے آپ کہاں رہ رہے ہیں آپ کا ریسیڈنس پلیس آف ریسیڈنس تو ہمارا اس وقت الہند ہے تو الہند کیا تو یہ الہند سیلیکٹ ہو گیا آپ کا جو بھی ہو آپ وہ کر لیں جہاں سے بھی تعلق رکھے ہیں وہ کرنے کے بعد آپ اس کو نیکس کریں نیکس کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھے گا آپ کا ٹیلی گرام پر نمبر کیا ہے اور یہ ٹیلی گرام پر آپ جو ایپ ہے ٹیلی گرام جیسے واتسپ آتا ہے ویسے یہ بھی ڈالنا ضروری ہے مطلب آپ کا ٹیلی گرام پر بھی ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو ٹیلی گرام پر آپ جس نمبر سے بھی ریجسٹرڈ ہیں آپ وہ نمبر یہاں پر ڈال سکتے ہیں دیکھیں میں نے کنٹری کوٹ ڈالا ہے کیونکہ میرا سعودی کا نمبر ہے تو میں نے کنٹری کوٹ ڈالا ہے یہ کنٹری کوٹ بغیر پلس اور بغیر ڈبل ڈبل ڈیرو کے ڈالنا ہے اس کے آگے پلس یا ڈبل ڈیرو وغیرہ نہیں ڈالنا ہے سیدھے کنٹری کوٹ ڈالیں اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر اگر کوئی ہندوستان سے ہے تو وہ نائن ون کر کے اور اپنا دس ڈیجٹ کا موبائل نمبر ڈال دے گا اگر ہندوستان سے یا آپ جہاں سے بھی ہیں آپ کا کنٹری کوٹ ڈالیں بغیر بغیر پلس اور بغیر ڈبل ڈیرو کے صرف کنٹری کوٹ ڈالتے ہیں ہم سعودی ارب کا کنٹری کوٹ ڈالتے ہیں اور پھر وہاں کا نمبر ڈالتے ہیں اسی طرح سے واتس اپ کا بھی آپ کو یہاں پہ نمبر ڈالنا ہے جو سیم ہے ہمارا اس کو ہم نے سیم ڈال دیا اوپر نیچے دیکھیں پلس اور ڈبل ڈیرو نہیں لگانا ہے وہ آپ یہاں پر ڈالیں اس کے بعد آپ یہاں پر سبمیٹ کرنے آپ کا فارم سبمیٹ ہو گیا لکھ کر کے آگیا آپ کا ریجسٹریشن سیکسیسفل ہو گیا ہے اور آپ کو ایک ریجسٹریشن کورڈ بھیجا جائے گا جو آپ کے ساتھ خاص ہے آپ کو کسی کے ساتھ اچھے شیئر نہیں کرنا یہ کورڈ آپ کے ایمیل آئی ڈی پر آئے گا جو ایمیل آئی ڈی آپ نے وہاں پہ ابھی ٹک کیا تھا شروعات میں جہاں پہ آپ نے ٹک کا مار کیا تھا اس ایمیل آئی ڈی پر آئے گا اور یہ اختبار یعنی جو آپ کا پہلا ٹیسٹ ہوگا یعنی پچار تاریخ سے پہلے آپ کو یہ پورڈ انشاءاللہ مل جائے گا پچار تاریخ سے پہلے آپ پریشان نہ ہو اگر پورڈ نہ ملے تو کوئی اس طرح سے انشاءاللہ فون کو بھر لیں اشہدواللہ